ہلو ایبریون کیسے آپ سب آج کی ہماری پیکوک میک اپ تھیم ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ پیکوک فیدر جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی آئیس کی اوپر کر سکتے ہیں یا پیکوک فیدر جو ہے اس کی تھیم آپ کیسے اپنی آئیس کی اوپر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے فیس کی اوپر ماسٹرائزر اپلائی کیا اور سیرم اپلائی کرنے کے بعد میں ملانی کا پرائمر لگا رہی ہوں آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا پرائمر جو ہے اپنی فیس کی اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اپنی فیس پہ پرائمر آپ لوگ اپنی سکن کے اکورڈنگ یوز کریں اگر آپ لوگوں کی آئلی سکن ہے تو آپ لوگ آئل فری پرائمر کریں اور اگر آپ لوگ کی ڈرائی یا کومینیشن سکن ہے تو آپ لوگ ہائیڈریٹنگ پرائمر کریں فیس کی اوپر جب آپ سب سے پہلے پرائمر لگائیں اس کے بعد آئی میک اپ کریں تاکہ جب تک آپ لوگ اپنا آئی میک اپ ڈن کر لیں تو پرائمر جو ہے وہ آپ کے فیس کے اوپر اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اس سے جو آپ کے پورز ہیں وہ منیمائز رہیں گے اور میک اپ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ رہے گا نیکسٹ میں آئی بروز کو شیپ اپ کری ہوں آئی بروز کو شیپ اپ کرنے کے لیے میں اینگل برش لیوز کری ہوں اور اس کے لیے میں نے کلر لیا ہے انیسازیا بیوری ہیلز کا برو پرو پیلٹ میں سے شیڈ لیا ہے آپ لوگ کوئی سا بھی شیڈ لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ کے پاس برو شیڈ نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے کسی بھی پیلٹ میں سے اپنے ہیر کے کارڈنگ جو آپ کے ہیر سے میچ کرتا ہوا کلر ہے وہ آپ میٹ میں لے سکتے ہیں نیکسٹ میں میک کا پینٹ پورٹ یوز کر رہی ہوں پینٹرلی اور میں نے مورفی کا برش لیا ہے کنسیلر برش نمبر ایٹ اور اسے میں جو پینٹ پورٹ ہے جو آئی پرائمر یا آئی بیس اس کو میں آئیس کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں اچھے طریقے سے اس کو آئیس کے اوپر اپلائے کرنا ہے تھن لیئر اس کی لگانی ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اگر آپ لوگ تھک لیئر لگائیں گے تو اسے جو ہے وہ آپ کی کریز بن جائے گی اور جب آپ لوگ اپنا میک اپ اپلائے اس کے اوپر کریں گے تو اسے کریز بنے گی اور میک اپ جو ہے اترنے بھی لگ پڑے گا آئی بروز کو اوپر سے بھی اس کو اچھے سے کنسیلر لگا لیں اس کے بعد میں بی ایچ کاسمیٹک کا پلٹ لے رہی ہوں ٹیک می بیک ٹو برازیل اور اس میں سے میں جو شیر لے رہی ہوں بلو لے رہی ہوں ایک میں نے لیا ہے نیوی بلو اور جو روائل بلو ہیں ان دونوں شیرز کو میں مکس کر کے آئیس کے پر اپلائے کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے جو برش دیا ہے میں نے ریگلر جو آئی شیرز آف بیوٹی کا میں نے برش دیا ہے آئی شیرز آف برش آپ لوگ کو کسی بھی برینڈ کا آئی شیرز آف برش جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس بلو شیرز کو میں نے آئی لیٹ کی اوپر لگایا ہے اور اس کو میں راؤنڈ کر رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹے کورنر سے میں اس کو تھوڑا سا راؤنڈ کر رہی ہوں بلکل اس کا میں نے کوئی شارپ ایج ورہ نہیں بنایا نیکس میں نیکس پیلٹ میں سے شیرز لے رہی ہوں مسترڈ شیرز ہے اور سمال کریز برش کے ساتھ میں اس کو جو ہے جو کریز ایریا ہے اس کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں بہت ہلکے ہاتھوں سے اس شیرز کو اپلائے کرنا ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے جب آپ لوگ اس شیرز کو بلینڈ کریں گے تو یہ شیرز جو ہم لوگ نے بلو لگایا تھا شیرز اس کے ساتھ لائٹ سا میکس ہو کر جو کریز ہے وہ ہماری گرین ہو جائے گی اس کو بھی ہم لوگ آوٹر جو ہمارا کورنر ہے اس سے ہم لوگ راؤنڈ کریں گے آوٹر کورنر جو ہے وہ ہم لوگوں نے راؤنڈ بنانا ہے اور پھر اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے بلو کلرز کو ڈیپ کر لیں تاکہ جو کلر ہے وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے بلو کلر کو بہت زیادہ اوپر نہیں لے کر جانا کہ کریز کی بہت زیادہ اوپر نہیں لے کر جانا کیونکہ جب اپلوڈ بلینڈ کریں گے وہ خود بہ خود مستر شیڈ میں بلینڈ ہوگا اور لائٹ سا گرین شیڈ دینے لے پڑے گا کیونکہ جیلو اور بلو جب میکس ہوں گے تو وہ گرین شیڈ دینے لے پڑیں گے دیکھیں ہمارے ان دو شیڈ کی جب بلینڈنگ ہو جائے گی اس کے بعد میں گرین شیڈ لے رہی ہوں اور اس ساتھ میں نے پینسل برش لیا ہے اس پینسل برش کے ساتھ میں نے اس کو جو گرین شیڈ آرڈی ہمارا بن گیا تھا بلو اور یلو سے اس کو تھوڑا سا میں ڈاک کر رہی ہوں اور اس کو بھی راؤنڈ ہی میں رکھنا ہے اگر جو گرین کلر ہے تھوڑا سا وہ یلو کی اوپر زیادہ چلا جائے تو آپ لوگ اس کو برش کے ساتھ تھوڑا سا بلینڈ کریں یا اس کو نیٹ کر لیں تاکہ جو آپ کے شیڈ ہیں وہ اچھے سے نیٹ ہو جائیں اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو گرین اور یلو شیڈ جو ہیں وہ ہمارے آئیس کے اوپر آ گئے ہیں نیکسٹ میں کنسیلر لے رہی ہوں لیکویٹ کنسیلر لے رہی ہوں کیٹ وان ڈی کا اور اس کے لیے میں نے فرائر برش بھی یوز کر رہی ہوں تو آپ لوگ اس کو شیپ کرنے کے لیے سمال جو پوائنٹی ٹپ والا جو لائنر برش ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ جس طریقے سے میں کریس کو کٹ کر رہی ہوں اس کو میں نے راؤنڈ کٹ کرنا ہے اگر آپ لوگوں سے فرائر برش سے یہ کٹنا ہو تو آپ لوگ جو میں نے آئی لائنر برش دکھایا تھا آپ لوگ اس سے بھی اس کو کریس کو کٹ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا لے کے کریس کو کٹ کریں نیکس میں جوویاز پیلٹ لے رہی ہوں فیسٹیوال بائی جوویاز اور اس میں سے میں شیئر لے رہی ہوں اورو یہ دک مسترد سا شیئر ہے اور اس کو میں سمال شیڈر برش کے ساتھ انہر کارنر پر سب سے پہلے اپلائے کروں گی اور دیکھیں میں نے اس کے بھی راؤنڈ اس کے اجز کیے ہیں نیکس میں پرپل لے رہی ہوں ڈاک پرپل اور مجندہ ان دونوں شیڈز کو میں نے مکس کیا ہے اور سمال شیڈر برش کے ساتھ میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں دیکھیں میں ڈیپ کر کر کے اس شیڈ کو جو ہے وہ اچھے سے اپلائے کر رہی ہوں تاکہ یہ جو شیڈ ہے وہ اچھے سے جو ہماری جو کنسیلر لگایا ہے اس کے اوپر لگ جائے اس کے باتھ آپ لوگ لیٹر لیں لیٹر آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اور سمال جو لائنر برش ہے اس کے ساتھ میں جو گلیٹر ہے جو ہماری آوٹلائنز بن گئی ہیں یا جو ہمارے ایجز ہیں ہم لوگوں نے اس کے اوپر گلیٹر لگا لینا ہے جیل گلیٹر میں نے یوز کیا ہے آپ لوگ گلیٹر لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں یا لیکوڈ گلیٹر اگر آپ لوگ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آئی لیشز اپلائے کر رہی ہوں وورو لیشز میں نے لی ہے لوف پوشن بہت ہی ان کا زبدیس ریزلٹ ہے بہت ہی اچھی آئی لیشز ہیں آئی لیشز کے اوپر گلیٹر لگانے کے بعد میں نے اس کو سینٹر میں رکھا اور آوٹل اور انر کارنر سے اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے اور اس کو ایجزٹ کر لیں جس طرح سے بلکل آئی لیٹر کے اوپر آجائیں اس کے بعد میں میک اپ ریموور سے میں آئی سکے نیچے سے اس کو میں کلین کر رہی ہوں تاکہ اگر جو بھی آئی شہیرو ویڈا نیچے گی رہا ہے وہ بلکل ساف ہو جائے اس کے بعد میں نے ایک کریکٹر اپلائی کیا ہے اورنج کلر میں کریکٹر میں نے لیا ہے نکس کا آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا کریکٹر جو ہے وہ لے سکتے ہیں اورنج کریکٹر جو ہے وہ آپ لوگ ڈارک سرکلز یا ڈارک پگمیٹیشن کے اوپر لگا سکتے ہیں نیکس فاؤنڈیشن میں لے رہی ہوں میبلین کی فرٹ می ون ٹین میں نے شیئر لیا ہے اور اس کو میں فاؤنڈیشن برش کے ساتھ فیس کے پر اپلائی کر رہی ہوں فاؤنڈیشن برش میں نے شیئرز آف بیوٹی کا لیا ہے اچھے طریقے سے اس فاؤنڈیشن کو ڈاب کر کر کے میں بلینڈ کر کر کے اس کو میں نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ لوگ فاؤنڈیشن اپلائی کریں تو میک شور کریں کہ آپ لوگ اس کو اچھے سے بلینڈ کریں اگر آپ کی جو بیس ہے وہ اچھے سے بلینڈ ہوگی تو آپ کی لانگ لاسٹنگ رہے گی نہ کریز بنے گی نہ ہی آپ کی بیس جو ہے وہ اترے گی اگر آپ لوگ بیوٹی بلینڈر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میک شور کریں کہ بیوٹی بلینڈر آپ کا جو ہے وہ ویٹ ہونا چاہیے نیکچ میں نے الف کا کنسیرہ لیا ہے اور اس کو میں ہائلائٹنگ ایریا پہ لگا رہی ہوں انڈر آئیز نوز کے سینٹر کیوبک بو اور فار ہیٹ پہ اور اس کو میں اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں اس سے آپ کے جو ڈاک سرکلز ہیں جو آپ کے ہائلائٹنگ جو آپ کے ایریا ہے وہ پرومینٹ ہو جاتا ہے آپ کا پورا میک اپ آپ جو بھی میک اپ کریں آپ لوگ فاؤنڈیشن لگائیں آئی شایڈوز لگائیں کنسیلر اپلائے کریں بلوش آن لگائیں وہ سب آپ کا بلینڈ ہونا چاہیے جتنا آپ کا میک اپ بلینڈ ہوگا اتنا ہی آپ کا میک اپ اچھا لگے گا اور لانگ لاسٹنگ بھی رہے گا نیکسٹ میں ٹو فیس کا ٹرانسلوسن پاورر یوز کر رہی ہوں آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا سیڈنگ پاورر یا ٹرانسلوسن پاورر جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آئیس کے نیچے فاؤنیشن برش کے ساتھ خریز ختم کروں گی اور پھر اس کے بعد میں فلیٹ برش کے ساتھ اس کو جو پاورر ہے ٹرانسلوسن پاورر اس کو سیٹ کر دوں گی آپ لوگ ڈرائی سپنج بھی یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ میں پاورر برش میں نے لیا ہے اور پاورر برش کے ساتھ فل فیس کے اوپر میں نے ٹرانسلوسن پاورر جو ہے وہ اپلائے کر دیا ہے اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کرنا ہے جن لوگوں کی آئیلی سکن ہے وہ لوگ ڈرائی سپنج کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی بیس کو سیٹ کریں نیکسٹ میں نے نیکس کی جامو آئی پینسل لی ہے وائٹ میلک میں اور اس کو میں نے واتر لائن میں اپلائے کیا ہے اس کے بعد میں نے سمال شیڈر برش لیا ہے اور جو شیڈ ہم لوگوں نے بلو شیڈ لگایا تھا اپنی آئی لیٹ کے اوپر وہ میں نے اس کو میں آئیس کے نیچے اپلائے کر رہی ہوں اچھے طریقے سے اس کو آئیس کے نیچے لگا کے اس کو بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نے پینسل برش کے اوپر گرین شیڈ لگایا ہے جو شیڈ ہم لوگوں نے یلو اور بلو کے سینٹر میں اپلائے کیا تھا وہ میں بلو کے ساتھ بلو کے نیچے لگا کے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں پہلے بلو شیڈ لگایا پھر اس کے بعد میں نے گرین شیڈ لیا ہے نیکسٹ میں مستر شیڈ لے رہی ہوں جو میں نے کریز ایڈیا پہ لگایا تھا جو میں برو بون تک لے کر گئی تھی اس کو میں آئس کے نیچے اپلائے کر رہی ہوں نیکسٹ میں نے انسازیہ بھوری ہیلز کا کنٹور پیلٹ لیا ہے اس میں سے شیڈ میں نے میڈیا براؤن جو ہے وہ میں نے لیا ہے اور سمال فین برش کے ساتھ اسے میں نوز کنٹور کر رہی ہوں نوز کی سائٹس پہ دیکھیں میں نے دو لائنز لگائی ہیں اور ان کو میں بلینڈ کری ہوں اوپر سے نیچے کی طرف جو نوز بریج ہے وہ آپ کو اتنا رہنا چاہیے جتنی سمال پینسل یا سمال جو برش ہوتا ہے اتنی اس کی ویٹ جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اس کے بعد میں فیس کو کنٹور کری ہوں چیک بون اور جو لائن کو میں اسی شیڈ سے کنٹور کروں گی آپ لوگ دیکھیں اس طریقے سے میں فیس کو کنٹور کر رہی ہوں پہلے میں نے چیک بون کو کنٹور کیا ساتھ ہی میں جو لائن کے اوپر کنٹور شیڈ لے آئی نیکس میں نے سفورا کا بلوشن لیا ہے لائٹ براؤن شیڈ میں اور اس کو میں کنٹور جو ہم نے کیا تھا اس کے اوپر میں نے اس کو اپلائے کیا ہے نیکس میں ہائی لائٹر ایکشلی لے رہی ہوں میک کا آئی شیڈو ہے یہ کروم آئی شیڈو ہے یہ آئی لائک ٹو ووچ بہت ہی زبدس قسم کا آئی شیڈو ہے کروم شیڈ ہے اس کو میں سب سے پہلے فیس کے اوپر ایزے ہائی لائٹر لگاؤں گی اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ہی انسازیا بیورلی ہیلز کا میں نے ہائی لائٹر جو ہے گولڈ میں وہ میں نے اس کے ساتھ ہی اپلائے کر دیا تھا نوز کے سینٹر میں میں نے ہائی لائٹر اپلائے کیا ہے اور اس کے بعد میں کیوبک بو کے اوپر بھی ہائی لائٹر اپلائے کروں گی لپسٹک لگانے کے لیے میں سب سے پہلے میک کی لپ پینسل یوز کر رہی ہوں اور اس کے بعد میڈورا کی ٹو سیون سیون شیڈ جو ہے وہ میں نے لپسٹک یوز کی ہے میک کی پینسل سے میں نے پہلے آؤٹلائن بنائی اور اس کے بعد میڈوڑا کی میڈوڑا کا جو شیڈ ہے 277 اسے میں نے پورے جو لپس ان کو فیل کر دیا ہے نیکس میں میک کا فیکسر جو ہے وہ فیس کے پر اپلائی کر رہی ہوں آپ لوگ کسی بھی برینڈ کا سیٹنگ سپرے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد انر کورنر میں میں ہائیلائٹر لگا رہی ہوں ہائیلائٹر میں نے صرف انر کورنر پہ لگایا ہے برو بون ایریا پہ میں نے ہائیلائٹر نہیں لگایا اور یہ ہے ہمارے میک اپ کی فائنل لک آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ میری میک اپ لک جو ہے وہ پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لائیو میک اپ کلاسز کے لیے آپ لوگ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے سوشل میڈیا اکاونٹس کے اکاونٹس ہیں میں نے لنکس شیئر کر دی ہیں آپ لوگ وہاں پہ جا کے مجھے ان باکس کر سکتے ہیں ایون دو میں نے وہاں پہ اپنا جو میرا پرسند اکاونٹ ہے اس کا لنک بھی ہے آپ لوگ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو لائیو کلاسز لینی ہے یا آپ لوگوں کو واتس اپ کے اوپر فری کلاسز بھی لینی ہے تو آپ لوگ مجھے ان باکس میں پوری ڈیٹیل جو ہے میں اسے لے سکتے ہیں تینکیو سو مچ گائز فور وچنگ موسیقی موسیقی